بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام امید ہے کہ آپ تمام احباب آفیت ہوں گے اللہ آپ کو آفیت والی زندگی نصیب فرمائے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹوپ چالیس صحابیات کے نیم اس کے اندر صرف اور صرف نام بیان کی گئے تھے میننگ بیان نہیں کی گئے تھے چونکہ صحابہ کے صحابیات کے نام اگر ہو تو ان کو معنی جاننے کی ہم کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی نسبت کافی ہوتی ہے صحابہ صحابیات کے نام نسبت سے رکھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی بہت سی کمنٹس کی ہے کہ آپ ان ناموں کے میننگ بھی بتلائیے چنانچہ پھر ان کی درخواست کے اوپر میں نے صحابیات کے نیم میننگ کے ساتھ بیان کی ہے ابھی دس پارٹ میں اس سے پہلے صحابیات کے ناموں کے بنا چکا ہوں اس کے اندر کسی میں پانچ نام ہیں کسی میں چھے نام ہیں کسی میں دس نام ہیں اور تمام کے تمام نام صحابیات کے میننگ کے ساتھ بیان کی گئے ہیں اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے بھی پھر بہت سی کمنٹس آئی ہے کہ لڑکوں کے لیے بھی آپ صحابہ کے نیم میننگ کے ساتھ بیان کریں اس کے بھی میں نو پارٹ بنا چکا ہوں آج دسوہ پارٹ ہے جس کے اندر میں نے صحابہ کے نام منتخب کیے ہیں تقریباً سات نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ بابرکتی نام ہیں اور یہ نام میں بیان کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو نام میں نے بیان کیے ہیں جو پارٹ بنائے ہیں صحابیات کے دس پارٹ اور صحابہ کے ناموں کے دس پارٹ میننگ کے ساتھ ان کی میں نے ایک پلیلیشٹ بھی بنا دی ہے آپ میرا چینل کھول کر کے اس میں پلیلیشٹ کے اندر جائیے وہاں پر آپ کو پلیلیشٹ مل جائے گی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے صحابہ صحابیات کے نام میننگ کے ساتھ یہ ایک پلیلیشٹ میں نے بنا چکا ہوں آپ اس کے اندر جا کر کے تمام کے تمام پارٹ دیکھ سکتے ہیں باقی میں اس کے ڈسکرپشن کے اندر لڑکوں کے لیے جو صحابہ کے میں نے پارٹ بنائے ہیں نو پارٹ ان تمام کی لنک میں اس کے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھ لیں تمام کے تمام کی لنک آپ کو مل جائے گی چنانچہ سب سے پہلا نام ہے طلحہ طلحہ یہ ایک خاص قسم کا درخت ہوتا ہے اور جو سہرائی جھاڑ وغیرہ ہوتی اس کو بھی طلحہ کہتے ہیں اور طلحہ کے ایک معنی آتے ہیں کیلہ یعنی پھل یعنی کیلہ کے معنی بھی طلحہ کے آتے ہیں اور طلحہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے یہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں جنہوں نے غجوہ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی ہی مدد کی ہے اور آپ کی حفاظت کی ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام عشر مبشرہ کے اندر آتا ہے یعنی جن کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دے دی تھی تو طلحہ نام یہ بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی بابرکت نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے بلال بلال اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں تری پانی اور بلال نام کے صحابی گزرے ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو یہ ان کی نسبت سے نام بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی بابرکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسے نمبر پر نام آتا ہے آئیذ آئیذ اس کے معنی آتے ہیں پناہ میں آنے والا حفاظت میں آنے والا اللہ کی پناہ لینے والا اور آئیذ نام کے صحابی گزرے ہیں اس لئے آئیذ نام بھی مانع و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے چوتھے نمبر پر نام آتا ہے عطبہ عطبہ اس کے معنی آتے ہیں رضا مندی خوشنودی اور عطبہ نام کے بھی صحابی گزرے ہیں اس لئے یہ نام بھی بڑا ہی بابرکت ہیں اور مانع کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت نام ہیں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے عرباز عرباز اس کے معنی آتے ہیں طاقتور مضبوط بہادر اور عرباز نام کے صحابی گزر ہیں عرباز بن ساریہ اس لئے عرباز نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چھٹے نمبر پرنام آتا ہے فاتق فاتق اس کے معنی آتے ہیں دلیر بہادر اور فاتق نام کے صحابی بھی گزر ہیں اس لئے فاتق نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ساتھوے نمبر پرنام آتا ہے لاحب لاحب اس کے معنی آتے ہیں کشادہ اور واضح راستہ اور کھلا راستہ اور لاحب نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے لاحب نام بھی مانا و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ صحابہ کے تقریباً سات نام اس پارٹ کے اندر بیان کیا گئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی نام اپنے بیٹے کا منتخب کر سکتے ہیں اور ہم کو جب بھی اپنے بچے بچی کا نام رکھنا ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ صحابیات کے نام رکھیں نئے نام کے چکر میں ہم نہ پڑے نئے نام جو آج رکھتے ہیں بڑی عجیب و غریب نام ہوتے ہیں اور مانا بھی ان کے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوتے اس لئے اگر آپ کو کوئی نئے نام بھی رکھنے ہو تو آپ صحابہ صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں جو غیر مشہور صحابہ صحابیات ہیں ان کی جو نسبت ہے وہ نسبت ہمارے لئے بہتر ہوگی باعث برکت ثابت ہوگی اور ان کی نئے صفات بھی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں فقط واللہ عالم